موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقتص میں کسی صحابی کی باقیدہ ہندوستان آنے کی صحیح اور مستنت روایت نہیں ملتی بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں بعض اس طرح کے سفروں کا ذکر کیا ہے پر مستنت طور پر کوئی روایت نہیں ملتی ہاں یہ بات قابل ذکر ہے اور کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام سفر کرتے تھے جس میں سے بری سفر بھی تھے اور بحری سفر بھی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے سفر موجود ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بحری تجارت کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بریوایت آتی ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے فی البحر یعنی جو ہے پانی میں اچھا اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک مرتبہ شکاریوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرُ اور ہم تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں وَنَحْمِلُوا مَعَنَا الْقَلِيلُ مِّنَ الْمَعَ اچھا صحیح مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا تھا تو اس وقت جو ہے اس اعلان میں کشتیوں کا ذکر ہے کہ تو اس سے بھی ہے کہ چونکہ کشتیوں کا استعمال ہوتا تھا تجارت میں اچھا خطیب بغدادی نے موضوع اوہام الجمع والتفریق میں مسلم بن ابی عمران اسدی کے تذکرے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے سمندری سفر کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندری سفر جو ہے وہ عورتیں بھی کیا کرتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے متعلق ایک مسئلہ بھی دریافت کیا گیا اسی طرح بعض یمنیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ادھر سفر کیا مدینہ کی طرف لیکن بہاو زیادہ تھا تو اس کی وجہ سے مدینہ کی بندرگاہ کے بجائے وہ جدہ کی بندرگاہ تک پانتا تو وہاں پر پھر غزوہِ خیبر کے موقع پر پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو ایک روایت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ کشتیوں کا سفر بھی تھا اور صرف مسافر آنا سفر نہیں تھا بلکہ تجارت کا سفر بھی تھا اچھا حضرتِ تمیم داری جو ہے وہ بحرِ روم کے سفر پر روانہ ہوئے لیکن بادِ مخالف کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر ایک جزیرے میں پہنچ گئے تو وہ تیس آدمی تھے اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے تو اہدِ رسالت میں کشتیوں میں سفر بھی ہوتا تھا اور یہ تجارتی سفر بھی ہوتے تھے اور ٹرانسپورٹیشن کے سفر بھی ہوتے تھے اور عرب جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے اچھا یہ معاملہ بعد میں بھی چلتا رہا اور پھر جب صحابہِ کرام اور تابعین یہ اسلام کا پیغام بھی ساتھ لے کر گئے اور پھر تبلیغِ اسلام بھی کی تو ساتھ ساتھ دین بھی پھیلتا رہا تو یہ میسج صرف ہند تک نہیں بلکہ چین تک اور مختلف مقامات تک بھی پھیلا تو عرب کا جو مشرقی ساحلی علاقہ ہے بہرین وغیرہ کی طرف جو ہے یہاں سے ہمیشہ چین اور ہندوستان کی تجارتی مراکس تھے اس کے تمام علاقوں میں ہندوستان کے لوگ پھیلے ہوئے تھے اور اس کی مرکزیت و اہمیت کے پیشن حضر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنے دو حکام مقرر فرمائے تھے ایک تو حضرت علا حضرمی تھے اور دوسرے حضرت عبان بن سعید بن عاصی ایک روایت میں ہے کہ علا حضرمی جو ہے وہ علاقہ قطیف کے حاکم تھے اور عبان علاقہ خط میں تھے حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں علا حضرمی کو دوبارہ وہاں کا حاکم مقرر کیا مگر حضرت عمر نے اپنے زبانے میں ان کی جگہ حضرت ابو حریرہ کو بہرین کی حکومت دی اور بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علا حضرمی اسی طرح حضرت اببان بن سعید یہ مختلف نام جو ہیں وہ گورنروں کے ان علاقہ جات میں آتے ہیں جہاں سے ٹریڈنگ ہوتی تھی تو حضرت علا کے زمانے ہی میں حضرت ابو حریرہ کو بعض کہتے ہیں ایک روایت ہے کہ حضرت علا ہی کے زمانے میں حضرت ابو حریرہ کو یہ عہدہ دے کر ان کے ذمہ قضاء اور نماز کی امامت کے ساتھ زکاة و خراج کی وصولی بھی لگا دی گئی تھی تو بہرین کی مرکزیت یا ہندوستانیوں کی کسرت اور ہندوستان سے تجارتی جہازوں کی عام دورف دیکھ کر حضرت ابو حریرہ کو تاجب نہیں کہ پھر امید ہے کہ ہو سکتا ہے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہی وہ مقام ہو جہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلم کی دی گئی بشارت انہیں یاد آئی ہو اور پھر انہی ایام میں ہندوستان میں پھر جہاد کرنے کی تمنا آپ نے ان الفاظ میں کی ہو اور پھر حضور کی حدیث بھی بیان کی ہو کہ غزوہ ہند کا حضور نے وعدہ فرمایا ہے اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنا جان و مال قربان کر دوں گا اگر میں اس میں کام آ گیا تو بہترین شہید ہو اگر واپس لوٹا تو جہنم سے آزادی اور والا ابو حریرہ ہوں گا بہرحال حضرت ابو حریرہ کی یہ تمنا دل ہی میں تھی کہ حضرت عمر نے پندرہ حجری میں ان کی جگہ عثمان بن عبیلعاث ثقافی کو بہرین کا حاکم مقرر کیا یہ عثمان بن عبیلعاث کا تعلق بنو ثقیف سے ہے اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کے قبائل میں سے اچھا دیکھیں نا اس میں ایک بات بتاتا چلو محمد بن قاسم یہ محمد بن قاسم کا تعلق بھی بنو ثقیف سے ہی تھا ان کا تعلق بھی طائف سے ہی تھا اب یہ طائف والوں کو اللہ تعالی نے ہندوستانی تک اسلام پہنچانے میں ایک زبردست کردار رہا اس پر ذرا بات کرتے ہیں تو عثمان بن عبیلعاث ثقافی کو جب بہرین کا حاق مقرر فرمایا تو انہوں نے ہندوستان پر جو ہے تین طرف سے فوج کشی کرائی جس کے مطالق تاریخ ذرا خاموش نظر آتی اس کی وجہ یہ ہے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ جھڑپیں تھیں کوئی مستقل اس طرح کی جنگ نہیں تھی جس طرح محمد بن قاسم نے لڑی عثمان بن عبیلعاث ثقافی نو ہجری میں طائف کے وفد بنو سقیف کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے کیونکہ طائف والے بہت بعد میں اسلام لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلاحیت کے پیش نظر ان کو طائف کہا کہ مقرر فرمایا اس وقت سے لے کر خلافت استددیقی اور پھر خلافت فاروقی کے ابتدائی دور تک یہ طائف کے حاکم رہے مگر پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ ہجری میں ان کو طائف کے بجائے بحرین اور عمان کا حاکم مقرر کر دیا اچھا یہ کئی بھائی تھے ان میں ایک تو حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے بھائی حقم بن عالعاصی رضی اللہ وسلم پھر ان کے ایک بھائی تھے مغیرہ بن عبیلعاصی رضی اللہ وسلم پھر ان کے ایک اور بھائی تھے حفظ بن عبیلعاص رضی اللہ وسلم کہ حضرت عثمان نے بحرین اور عمان کی تولیت کے ابتدائی دور ہی میں اپنے بھائی یہ حضرت عثمان سے مراد عثمان بن عبیلعاصی ہیں عثمان بن عفان نہیں تو عثمان بن عبیلعاصی نے بحرین اور عمان میں جب وہ والی تھے اس کے ابتدائی دور ہی میں اپنے بھائی حقم کو حقم بن عبیلعاصی کو یہ طائف بلا کر مختلف علاقوں پہ جو ہے وہ ادھر دیکھنے لگے بہرحال تو یہاں پر جو ہے ایک فوج تیار کی اور اس کی قیادت اپنے بھائی حکم کو دے کر انہوں نے ہندوستان کی طرف بھیج دیا اس مہم میں اب تین نام آتے ہیں ہمارے سامنے ایک نام تو یہ آتا ہے کہ یہ ممبئی ممبئی کو تھانہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھانے کی طرف بھیجا اور ایک ہے کہ بڑوج اب یہ بڑوج یہ آپ کا جو گجرات ہے اس طرف بھیجا یہ دونوں ساحلی مقامات پر حاکم بن عبیل عاصی نے اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور یہ ہے کہ جھڑپیں ہوئیں اور کتابوں میں آتا ہے کہ کامیابی حاکم بن عبیل عاصی کو ملی اچھا اور عثمان نے پھر اپنے ایک اور بھائی مغیرہ بن عبیل عاصی کو یہ بحری فوج دے کر یہ دیبل کے علاقے میں پھیجا یہ تھٹا سندھ وغیرہ کی طرف روانہ کیا جہاں سے پھر انہیں بھی فتح ہوئی واپس آئے لیکن کوئی علاقے فتح نہیں ہوئے انہ سینس کے جو جھڑپیں ہوئیں اس میں یہ لوگ جیتے جب اسلامی لچکر ہندوستان واپس آ گیا سے واپس آ گیا تو حضرت عثمان سقفی نے امیر المومنین حضرت عمر کو اس کی تفصیلات لکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس فوج کشی سے بے خبر تھے اور اس سے پہلے بحری راستے سے اسلامی فوج اس طرف نہیں گئی تھی آپ نے حضرت عثمان بن عبیل عاصی کہ اس اقدام کو پسند نہیں فرمایا ان جھڑپوں میں کوئی خاطر کا پیشرف بھی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ اب اس طرف فوج نہیں بھیجنا تو پھر دوبارہ انہوں نے ہندوستان کی طرف فوج نہیں بھیجی تو یہ اول دور میں یہ ایک ہمیں اس میں ریفرنسز ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور اس میں بلازری نے فتح البلدان میں اس زمین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پندرہ ہجری میں اسمان بن عبو العاصی سقفی کو بہرین اور عمان کا حاکم بنایا اور اسمان نے اپنے بھائی حکم کو بہرین روانہ کیا اور خود عمان پہنچ کر تھانے کی طرف ایک فوجی مہم روانہ کی اور جب لشکر واپس آیا تو حضرت عمر کو لکھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں منع کیا تو اب اسی میں بلازری جو ہے وہ ذکر تو کرتے ہیں تھانے کا یعنی ممبئی کا اور پھر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اسمان نے اپنے بھائی حکم کو یہ بھڑوچ روانہ کیا اور ایک بھائی کو دیبل کی طرف بھیجا تو یہ تمام تذکرہ جو ہے یہ بلازری جو ہے مشہور مورخ ہیں فطرح البلدان میں لکھتے ہیں اچھا تاجب ہے کہ آپ مورخوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی اس ابتدائی آمد اور یہاں کے تین مقامات پر ان کا تذکرہ نہیں کیا البتہ ایک اور مورخ ہیں یاقود حموی انہوں نے معجم البلدان میں یہ دیبل دیبل پر حضرت حکم سقفی کے حملے کا تو ذکر کیا ہے لیکن دوسرے دو مقامات کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے لکھا وَدْدِبلُ مِن نَحْيَةِ سِندھ مَدِينَةُ عَلَى سَاحِلْ بَحْرَ الْحِندِ تو دیبل سندھ کا ایک شہر بحرِ ہند کے ساحل پر ہے اور عثمان بن عب العاص کے بھائی آخاہو الحکم فَفَتَحَهُ تو وہاں بھیجا اور انہوں نے اس جھڑپ میں فتح پائی تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زائد مورخین نے اسے لکھا ہے اپنی اپنی ریسرچ اپنی اپنے کتابوں میں لیکن تھانا اور بھڑوچ کے بھڑوچ کے بارے میں اس میں نہیں ہے بہت زارے مورخوں نے بلازری ہی کے حوالے سے عثمان سقفی کی پانچ چھ سال بعد کی مجاہدانہ سرگرمی اور فتوحات کو بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو یہ ابتدائی معاملات اس کے کچھ چیزیں آپ کو ابن عبدالبر نے بھی استعاب میں بھی آتی ہے عثمان بن عبدالعاز کے پندرہ حجری میں بہرین اور عمان کے حاکم بنائے جانے کا تذکرہ ہے عثمان خود تو عمان چلے گئے اور اپنے بھائی حکم کو بہرین بھیجا اور اس کے بعد حکم کے بارے میں زیادہ کچھ ابن عبدالبر نے تو نہیں لکھا بلکہ عثمان کے اکیس حجری میں فارس کے شہر توج پر حملہ کرنے کے بارے میں ضرور لکھا ہے خیر اس کی اپنی تفصیلات ہیں ان بھائیوں کی تفصیلات میں نہیں جاتے حضرت عثمان بن عبدالعاز ثقافی پر بھی پھر علماء نے تفصیلات جمع کی ہیں اور حکم بن عبدالعاز ثقافی پر بھی اور مغیرہ بن عبدالعاز ثقافی پر بھی تو پندرہ حجری میں ہندوستان پر غیر منظم بحری حملے کے بعد اہد فاروقی میں اور کوئی مہم اس سلسلے میں نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو یہ انہوں نے کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی اہد فاروقی کا جو زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو زمانہ خلافت ہے اس میں سندھ اور مگران کی حدود تک یہ خوشکی میں مجاہدین اسلام جو ہے یہ آئے مگر آگے نہ پڑے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ہندوستان کی طرف توجہ فرمائی اور حضرت عمر کی محتاط روش کی روشنی میں عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر کے ذریعے حکیم ابن جبلہ عبدی کو ہندوستان کے سرحدی مقامات کے وہاں پر تبادلہ کیا اور وہاں پر جو ہے ان کو بھیجا مگر یہاں کے حالات جہاد کے لئے مناسب نہ تھے اس لئے مزید کوئی کاروائی نہیں کی گئی جب مولا علی کرم اللہ اجہو کا دور خلافت آیا تو آپ نے تیس ہجری کے ابتداء میں حارث بن مرہ عبدی کو اجازت دی کہ وہ مطوعین کی ایک جماعت لے کر ہندوستان کا رخ کریں اور یومان کے علاقوں میں ہوتے تھے لوگ باراللہ حارث بن مرہ عبدی نے ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد پر حملہ کیا اور مال غنیمت پایا مگر بعد میں قیقان کے ایک مورکے میں حارث بن مرہ اور پھر بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے یہ فورٹی ٹو ہجری کا واقعہ ہے پھر حضرت معاویہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فورٹی فور ہجری میں محلب بن نبی سفرہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور پھر بنو پر فوچ کشی کی اس کے بعد عبداللہ بن سوار عبدی نے قیقان پر حملہ کر کے جو پہلے شکست ہوئی تھی قیقان کے ہاتھوں جس میں حارث بن مرہ اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے پھر اس شکست کا بدلہ لیا اور پھر فتح پائی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیاد بن نبی سفیان نے سنان بن سلمہ کو مکران کی طرف روانہ کیا جہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دوران میں زیاد نے راشد بن عمر کو مکران کی طرف بھیجا اور راشد نے قیقان کو فتح کر کے بہلی ڈاکوں کو ختم کر دیا الغرز اہد فاروقی کی ابتداد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہندوستان اور عرب کے تعلقات کی نوئیت وقتی مورکہ آرائی اور غالب و مغلوب کیسی رہی جن میں خلافہ راشدین اور دوسرے صحابہ کرام اور تابعین نے حصہ لیا ظاہر ہے کہ ان مہمات میں بزب نبوت کے حلقہ نشینوں کے مبارک قدم اس ملک میں آئے ہوں گے اور یہ ہندوستان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ سے زمن میں شیئر کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آنکھ کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں